اسلام علیکم الہادی پورٹی فارمنگ سے حیدر علی ایوان امید کرتا ہوں کہ سب بھائی لوگ سب خیر خرید سے ہوں گے اور سب لوگوں کا کام بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا شوق بھی اچھا چا رہا ہوگا الحمدللہ آج ہم یہ آٹھ فیبری کو ہیچ ہم نے ہیچر میں لگایا ہے کیڈلنگ کر کے ابھی ابھی کیڈلنگ کی ہم نے کیڈلنگ کر کے ہم نے اپنا جو ہے ہیچر میں لگایا ہے انشاءاللہ بارہ تاریخ کو ہیچر ایڈی ہوگا کنفرم یہ صبح دس ہو جائے یہ چیک کریں یہ ہیچر ایک ہیچر ایڈیس میں ڈالے ہیں جو انفرٹیل تھے وہ نکالے ہیں تقریباً سو ایک چوزے کی کیپٹی سی ہے اس کے اندر سو ایک چوزہ اوہلے پال ہے جس بھائی کو چاہیے ہو کونٹیٹ کر سکتا ہے ہمیں ساتھ بارہ تاریخ سے پہلے پہلے سو ایک چوزہ اس ہیچر میں اوہلیبل ہے کسی بھائی کی بوکنگ تھی اس ہیچر میں لہور سے تو کسی فیملی پرابلم کی وجہ سے وہ لوگ وہ بھائی چوزہ نہیں اٹھا رہے تو انہوں نے بوکنگ کینسل کروائی ہے تو سو چوزے کی اوہلیبلٹی ہے کسی کو بھی چاہیے ہو تو کونٹیکٹ کر سکتا ہے بارہ تاریخ کو صبح دس رجی یہ ہیچر کمپلیٹ ہونے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سائز میں انڈا لگا ہوا ہے اور بلکل دیکھیں چار تاریخ کو ہیچ ہوئے اس کے بعد ہماری مشین بقاعدہ ڈیٹول کے ساتھ اور پراب پر اس کو واش کیا گیا ہے بکٹس دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین تاکہ کوئی بھی جمس جو ہے پچھلے ہیچ کا کوئی بھی جمس بکٹیریا نیکٹ ہیچ میں نہ جائے کسی کا چوزہ خراب نہ ہو ہماری وجہ سے کسی بھائی کا چوزہ خراب نہ ہو یہ ہم نے ابھی بلکل نیٹ اینڈ کلین بکٹس ہو گئی ہے تو ہم نے اس کے اندر ہیچ لگا دیا ہے اور بقیدہ واش کر کے اور یہ ساتھ ایک برنر رکھا ہوا ہے ہم نے تیمپریچر مینیج کرنے کے لیے کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے ہم کوئی کیلنگ کرتے ہوئے کچھ اس کے اندر سے انفلٹیلٹی بھی نکلی ہے کچھ ایک سے انفلٹیل نکلی ہے اور باقی ہے انشاءاللہ دیکھیں بارہ تاریخ کو بہت اچھے چوزہ نکل آئیں گے بہت ہی خوبصورت سے تقریبا ڈائی سو چوزہ ہے ڈیٹھ سو ایک بھائی کی بکنگ ہو چکی ہے اور سو چوزہ کی اویلیبلٹی ہے کوئی بھائی سو چوزہ چاہتا ہو تو وہ کونٹائٹ کر سکتا ہے میرے سے آرہی آر دیو اور پریڈ کا بریڈر جیسے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں آؤٹ کلاس میں بریڈر پڑا ہوئے ماشاءاللہ چوزہ بہت ہی اچھا ہے ہمارا بہت ہی اچھا ہے کیونکہ میں ہر پچھلے چار تاریخ کے ہیچ کی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ لوگوں نے دیکھے چوزہ بہت ہی اچھے قوالٹی میں نکلے یہ بھی چوزہ نکلیں گے انشاءاللہ سب بھئیوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ قوالٹی کو زیرا ہلتی ایکٹیو کتنا اچھا چوزہ نکلتا ہے انشاءاللہ میں پراپر جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کیونکہ اور یہ بارہ تاریخ کو کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو دکھراتا ہوں کہ ہمارے ہی چھاڑھے تین سو انڈے کاملے لگا ہوتا ہوتا ہے جس میں سے یہ انڈہ کے ہیں یہ سٹی اگر یہ پچھا ساٹھ ہڈا ہو گئی ہے انفرٹیل نکلے ہیں کچھ انفرٹیل ہیں کچھ ایک دو انڈے بچ میں کریک بھی ہیں جو ہم نے ہوتا نہیں چل سکتا تھا جو ہم نے لگا دی ہے لیکن وہ ڈیڈ شیل ہو گیا ہے اور کچھ انفرٹیلٹی ہے یہ سی اندر ساتھ رہتا ہے اور انڈے کا سائز چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خصورت اپنا انڈے کا سائز ہے بہت اچھے چوزے میں کر رہے ہیں اور اس میں جس بھائی کو چوزہ چاہیے ہو موسٹ ویلکم آپ لوگ کونٹائٹ کر سکتے ہیں اس میں سو چوزے کی ایویلیبیٹی ہے اور ابھی ہم لوگ اس کو جو ہے نا مشین کو بند کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ کینڈلنگ کر رہے تھے ٹپریچر بنایا ہوا مجھے بھی بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے کیونکہ برنن میرے پانس بلکل لگا ہوا ہے اب وہ زیادہ ایک جنریٹ کر رہے ہیں اور مشین بھی اون ہے ہماری صرف فین بند ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر بند کر کے ٹپریچر مینج کر کے انشاءاللہ فین آن کریں گے اس کا تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ چوزہ نکلے گا میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا ویڈیو چوزہ آپ کو دکھایا جائے گا پر آپ پر جتنا ہے چوگا چوزہ کس کوالٹی میں چوزہ نکلتا ہے اور کتنا ماشاءاللہ خوبصورت چوزہ نکلتا ہے میں آپ سب کو یہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے بھائی لوگوں بہت شکریہ جی اللہ حافظ